لندن سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر پاکستانی بزنس کوچ اور نامور ٹرینر رکٹر ڈیفنی سوارس کی برطانیہ کے تاریخی قسم میں ورنسر میں ڈچز آف یوگ سارا فرگرسن کے ساتھ ایک اہم ملاقات ہوئی اس میٹنگ میں دونہ خواتین نے ویجنری قیادت اور خواتین کو بائک تیار بنانے کے لیے باہمی تعلق اور تعاون کی اہمیت کو جاگر کیا ہے جس سے دونوں رہنماؤں کو ایک مصبت سماجی تبدیلی پیدا کرنے کے لیے باہمی جستجو کو تقویت ملی ہے ڈاکٹر ڈیفنی سوارس اور سارا فرگرسن نے خواتین میں قیادت کو فروغ دینے اور زندگی کے مختلف شعبوں میں خواتین کو بائک تیار بنانے کے لیے پرجوش وابستگی کے اشتراک کا عہدہ کیا جو ان کی ملاقات اور مشترکہ ویجن کاموں بولتا ثبوت ہے اپنے میٹنگ کے دوران ڈاکٹر ڈیفنی سوارس اور سارا فرگرسن نے اپنے اپنے مشن کے بارے میں بھامائنے گفتگو کی اور اپنے مشترکہ مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے ممکنات آمن کو فروغ دینے پر زور دیا ہے ان کی گفتگو میں خواتین رہنماؤں کی اگلی نسل کی پربرش میں رہنمائیں خود اطماع دی اور کمیونٹی کے آمن کی اہمیت پر بھی زور دیا ہے ڈاکٹر ڈیفنی سوارس نے سارا فرگرسن کی انسان تو اس کوششوں اور عالمی سطح پر خواتین کو مضبوط اور متاثر کرنے کی صلاحیتوں کی تعریف کی ان کا کہنا تھا کہ ڈچز آف یارک سارا فرگرسن سے ملنا ایک ناقابلی یقین عزاز تھا مجھے خوشی ہے کہ میں نے اپنے ملک پاکستان کمیونٹی اور خواتین کے نمائندگی کی ہے خواتین اور بچوں کو بائک تیار بنانے کے لیے ان کی لگن واقعی متاثر کرنے ہیں ہماری گفتگو نے ہمارے کام کی اہمیت اور مساوی معاشرے کی تشکیل پر ان کے اثرات کو تقویت دی ہے سارا فرگرسن نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر ڈیفنی سوارس کی کوچنگ اور قیادت کے انداز اور غیر معمولی کام قابل تعریف ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ڈاکٹر ڈیفنی سوارس ماں کو بائک تیار بنانے اور خواتین میں قیادت کو فروغ دینے کے لیے ان کی کاوشیں امدہ ہیں ڈاکٹر ڈیفنی سوارس کا منفرد نکتہ نظر اور مصبت تبدیلی پیدا کرنے کی لگن میری خواتین کے حمایت اور وقالت کے مشن کے ساتھ بلکل مطابقت رکھتی ہیں میٹنگ کے اقتدام پر ڈاکٹر ڈیفنی سوارس اور سارا فرگرسن نے خواتین کو بائک تیار بنانے اور قیادت کی ترقی میں اپنے کوششوں کے مزید وسیت دینے کے لیے مستقبل میں تعاون کے لیے نئے عظم کا اظہار کیا ورن سر میں ہونے والے اس میٹنگ میں ایک طاقتور اتحاد بننے کا عہد کیا گیا جس کا مقصد معاشرے میں مصبت تبدیلی لانا ہے